اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ان کے جی انفو دوستو آج تک آپ نے ڈبلو ڈبلو ای اور یو ایف سی میں بہت سے فائٹرز اور ریسلر دیکھے ہوں گے لیکن آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اس دنیا میں موجود چاند ایسے سٹرونگیس پرسنز کے بارے میں جانیں گے جن کے سامنے بڑے سے بڑا ریسلر بھی بے بس نظر آتا ہے یہ اس دنیا کی چاند وہ لوگ ہیں جن کی طاقت کو دیکھ کے پہلی نظر میں یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ریل لائف میں بھی اتنا طاقتور انسان ہو سکتا ہے ان کے نام چاند ایسے ورلڈ ریکارڈ بھی ہیں جن کو توڑنا لگ بک ناممکن نظر آتا ہے لیکن آج کی اس ویڈیو کو سٹرونگیس پرلے دوستو آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کہ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ہماری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دینا تاکہ آپ کو ایسی مزید انٹرسٹنگ اور انفرمیٹیوز ملتی رہیں تو چلو دوستو بغیر ٹائمز آئیں کہ یہ سٹارٹ کرتے ہیں اپنی اس ویڈیو کو نمبر فائف پر ہے میتھیوسیس کلسکوز کی دوستو میتھیوسیس کلسکوز کی بارہ آگست نانٹین نانٹی تھری میں پولینڈ میں پیدا ہوئے یہ اپنی امپریسیف پریسنگ ایبلیٹی کی وجہ سے دنیا میں جانے جاتے ہیں میتھیوسیس نے ورلڈ ریکارڈ بناتے ہوئے ساڑھے چار سو کلو گرام کی وزنی کار کو اپنے کندے پہ اٹھاتے ہوئے بیس میٹر کی دوری صرف دس سیکنڈ میں پوری کی تھی میتھیوسیس کلسکوز کی 2019 کا ورلڈ الٹیمیٹ سٹرانگ مین کمپیٹیشن بھی اپنے نام کر چکے ہیں اس کے ساتھ یہ دو بار ورلڈ سٹرانگ مین رنر اپ دو بار ارنور سٹرانگ مین کلاسک رنر اپ اور ایک بار یورپین سٹرانگیس مین رنر اپ بھی رہ چکے ہیں اس کے علاوہ پانچ بار پولینڈ سٹرانگیس مین کا ٹائٹل بھی اپنے نام کر چکے ہیں اگر بات کی جائے ان کی ہائٹ اور ویٹ کی تو ان کی ہائٹ 6 فٹ 5 ہنچ اور ان کا ویٹ تقریباً 1500 کلو گرام کے لگ بک ہے نمبر فور پر ہے ہافپور جولیس جورسن دوستو ہافپور جولیس 26 نمبر 1988 میں آئس لینڈ میں پیدا ہوئے یہ دنیا کے فرسٹ اور ویٹ ایسے شخص ہیں جنہوں نے آرنور سٹرانگیس مین کلاسک یورپین سٹرانگیس مین اور ورلڈ سٹرانگیس مین کا ٹائٹل سیم کلینڈر ائر میں اپنے نام کیا ان کی ہائٹ 6 فٹ 9 اینچ اور ان کا ویٹ تقریباً 105 کلو کے لگ بک ہے انہوں نے 2018 میں ورلڈ سٹرانگیس مین 2018 2019 اور 2020 میں آرنورڈ سٹرانگیس مین اور 2014 سے 2019 تک پانچ بار یورپین سٹرانگیس مین کا ٹائٹل بھی اپنے نام کیا ہے پروفیشنل سٹرانگ مین ہونے کے ساتھ ساتھ نورسن نے بہت سی موویز میں بھی اپنی طاقت کا چلوہ دکھایا ہے اس کے علاوہ نورسن ایک پاورفل بوکسر بھی ہیں اگر بات کیچے ان کی پرسنل لائف کی تو نورسن شادی شدہ ہیں اور ان کے دو بچے بھی ہیں دوستو مارٹین لیسز سٹرانگ مین ہونے کے ساتھ اپنی انیوزول ٹریننگ کی وجہ سے دنیا میں جانے جاتے ہیں ان کی پیدائش 28 سپتمبر 1990 میں لیٹویا میں ہوئی انہوں نے اپنی ٹریننگ کی شروع جم کے بجائے ڈیلی لائف کی وزنی چیزیں اٹھا کے گئیں گھر میں اور آس پاس میں کسی بھی ہیوی چیز کو اٹھا کے مارٹین ورک آؤٹ کیا کرتے تھے پیس سال کی عمر میں مارٹین امریکہ چلے گئے اور وہاں جا کے انہوں نے سٹرانگ مین لیجنڈ اورڈ ہاؤگین کی نگرانی میں اپنی ٹریننگ کا آغاز کیا دوزار سولہ سے مارٹین نے ورلڈ سٹرانگ مین کمپیٹیشن میں سالینا شروع کر دیا اور دوزار انیس نے پہلی بار ورلڈ سٹرانگ مین کا ٹائٹل اپنے نام کیا اور اس کے ساتھ ساتھ مارٹین دو بار آرنورڈ سٹرانگ مین کا ٹائٹل بھی اپنے نام کر چکے ہیں اگر بات کی جائے مارٹین کی ہائٹ اور ویٹ کی تو مارٹین کی ہائٹ تقریباً 6 فٹ 3 انچ اور ان کا ویٹ تقریباً 800 کلو گرام کے لگ بک ہے ہماری اس لسٹ میں نمبر 2 پر ہے ایڈی حال دوستو ایڈی حال نہ صرف یورپ بلکہ پوری دنیا کی چند ایسے سٹرانگ مین میں سے ایک انجن کا مقابلہ کرنا لنگ بک ناممکن نظر آتا ہے یہ پندرہ جنوری 1998 میں انگلینڈ میں پیدا ہوئے ان کی ہائٹ تقریباً 6 فٹ 2 انچ اور ان کا ویٹ تقریباً 180 کلو گرام کے لگ بک ہے ایڈی حال نے 2014 سے 2018 تک لگتار 5 پر پیٹن سٹرانگ مین 2011 سے 2016 تک لگتار 6 پر UK سٹرانگ مین اور 2010 اور 2011 میں انگلینڈ سٹرانگ مین کا ٹائٹل بھی اپنے نام کیا اگر بات کیجئے ورلڈ سٹرانگ مین کے ٹائٹل کی تو 2014 میں ایڈی نے 6 پوزیشن 2015 میں 4 پوزیشن 2016 میں 3 پوزیشن اور فائنلی 2017 میں ورلڈ سٹرانگ مین کا ٹائٹل اپنے نام کیا اس کے لابہ 2017 میں ایڈی نے 500 کلو کا وزنی ویٹ اٹھا کے ایک ورلڈ ریکوڈ بھی اپنے نام کیا ورلڈ سٹرانگ مین ہونے کے ساتھ ان کا ایک ایڈی حال دی پیسٹ کے نام سے یوٹیوب چینل بھی ہے جو انہوں نے 2011 میں سٹارٹ کیا اور اب تک ان کے تقریباً 3 ملین کے لگ بک سبسکرائبر بھی ہیں ہماری اس ورلڈ سٹرانگ ایس مین کی لسٹ میں نمبر ون پر ہیں برائن شو یہ 26 فروری 1982 میں امریکہ میں پیدا ہوئے ان کی ہائٹ تقریباً 6 فٹ 8 انچ اور ان کا بیٹ تقریباً 200 کلو گرام کے لگ بک ہے برائن نے چار بار 2011, 2013, 2015 اور 2016 میں ورلڈ سٹرانگ مین کا ٹائٹل اپنے نام کیا اس کے لابہ ان کے نام 3 اونرڈ سٹرانگ مین کلاسک اور 6 سٹرانگ مین سپر سیریز کا خطاب بھی ہے ورلڈ سٹرانگ مین ہونے کے ساتھ شاہ بازکٹ بول کھیلنے کا انٹرسٹ رکھتے ہیں اس کے لابہ ان کا شاہ اسٹریلی نام کا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے جو انہوں نے 2008 میں سٹارٹ کیا اور اب تک ان کے تقریباً 2 ملین کے لگ بک سبسکرائبر ہیں دوستو آپ کے حساب سے ان سب میں سے زیادہ سٹرانگ کون ہیں ہمیں کمیٹ بوکس میں لازمی بتانا تو آج کی اس ویڈیو کیلئے اتنا ہی امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دینا تاکہ آپ کو ایسی مزید انٹرسٹنگ اور انفرومیٹیوز ملتی رہیں ملتے ہیں آپ سے ایک نیو ویڈیو کے اندر ایک نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ